ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدیہ دیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر المور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفظه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدن کا رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا یا حیو یا قیون برحمت کا استغیث ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل آمین الحمدللہ آج چودہ جون دوہزار بیس میں قرآن کلاس نمبر تھرٹی ٹو کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ ہم سورة البقرہ کی آیت نمبر ٹو نائنٹین سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے اور یہ وہی ٹاپک آگے چال رہا ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ سورة البقرہ جو ہے وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلو پرنٹ ہے اور اس میں کئی ایک شریع احکامات نازل ہوئے ہیں آئلی زندگی اور معاشرتی زندگی سے متعلق تو یہ اللہ تعالیٰ کے فتاوے ہیں جو اب شروع ہوئے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ آتا ہے کہ اے نبی تم سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم انہیں یہ بات ارشاد فرماؤ تو یہ آیت نمبر ٹو نائنٹین کا آغاز ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں یہ شراب اور جوے کے بارے میں اب یہ یاد رکھئے گا یہ ابتدائی خاکا ہے اس دور میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی ظاہرہ کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ شراب کے ساتھ بہت زیادہ شغف رکھتے تھے تو اٹلیسٹ تھری سٹیجز کے بعد اس کی فائنل حرمت نازل ہوئی سورة المائدہ کی آیت نمبر نائنٹین کے اندر نائنٹی ون کے اندر تو یہ ابتدائی احکامات ہیں آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں الفیہما اثمن کبیر فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑی برائی چھپی ہوئی ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاس اور کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لئے فائدہ کیا ہے کہ ظاہر ہے جوہ کوئی جیتتا ہے تو اس کو فائننشل فائدہ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے شراب کا اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو اسے فائدہ تو ہوگا یا وقتی طور پر کوئی شخص غم مٹانے کے لئے شراب پی لیتا ہے تو وقتی طور پر فائدہ ہوگا لیکن ان دا لانگ ٹرم تو آپ کو پتا ہے آج یعنی امریکن پریسیڈنٹ بھی شراب نہیں پی سکتا ورنہ وہ اس پوسٹ کے لئے فٹ نہیں ہے آج تو یعنی میڈیکل فیلڈ کے لوگ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ فیپڑوں کو خراب کر دیتی ہے اور اس طرح کے ایشیوز ہو جاتے ہیں انسان جو ہے وہ اپنا جو ذینی لیول ہے وہ گرا بیٹھتا ہے تو ایسا شخص لیڈرشپ کا اہل نہیں رہتا تو اس میں گناہ بھی ہے اور فائدے بھی ہیں دونوں چیزیں اللہ تعالی نے بیان فرما دی لیکن فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا لیکن ان دونوں کے اندر جو گناہ چھپا ہوا ہے دنیا میں جو اس کی نحوست پڑھنے والی ہے وہ بھی اور جو آخرت کے اعتبار سے اس کے اندر عذاب ہونے والا ہے وہ زیادہ کبھی ہے زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے نفع تو وقتی طور پر کسی کو حاصل ہو جائے گا اچھا آپ دیکھیں گے صورت المائدہ کی آیت نمبر نائنٹین میں جہاں پہ نائنٹی ون کے اندر جہاں پہ اسے حرام قرار دیا گیا ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جوے اور شراب کا ذکر سائیڈ بائی سائیڈ ہو رہا ہوگا یہ دونوں چیزیں کورلیٹڈ ہیں یعنی جو شراب نوشی کرنے والا ہے وہ جوے کی لط کے اندر پڑے گا اور جو جوہ کھننے والا ہے وہ الٹی میٹلی شراب نوشی کے اندر مبتلا ہوگا بسیکلی یہ دونوں جو ہیں وہ بیٹر فیکٹس آف لائف سے آنکھیں چورانے کے لیے یہ سب حرکتیں کی جاتی ہیں جوہ کون کھیلتا ہے وہ شخص جو رات و رات امیر ہونا چاہتا ہے یعنی وہ زندگی کے تلخ حقائق سے گزر کے ایک کمائی کرنے کی بجائے آنکھیں بند کر کے وہ کہتا ہے میں رات و رات امیر ہو جاؤں یہی ہے نا شراب میں بھی یہ چیز ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ اب دنیا کے غم ہیں ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے مجھے ایفرٹ کرنی پڑے گی تو میں ایفرٹ تو نہیں کر سکتا چلو شراب پی کہ میں دوسری فیز میں چلا جاؤں غم بلانے کے لیے تو دونوں کے پیچھے مقصد ایک ہی ہے کہ جو زندگی کے تلخ حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقدر کیے ہوئے ہیں جس سے انسان کو گزرنا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَادِ پیٹ لگا دیا ہے رزق کے لیے آپ کو تلاش کرنی پڑے گی تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو انسان کے ساتھ اللہ نے بائی ڈیفارل جسے کمپیوٹر کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں نا فٹ کر دی ہوئی ہے نا ان سے آنکھیں چھرانے کے لیے جس طرح کے بلی جو ہے اگر کمپیوٹر کے سامنے آج ہے تو کمپیوٹر بلی کو تو نہیں غائب کر سکتا لیکن اگر وہ بے وکوف ہوگا تو اپنی آنکھیں بند کر لے گا کہ چروہ اب میں یہ سمجھ لوں کہ بلی غائب ہوگی ہے لیکن بلی تو غائب نہیں ہوئی وہ اس کی گردنی مرود دے گی آنکھے اسی طریقے سے جو جوہے کے اندر اور شراب نوشی کے اندر مبتلا لوگ ہوتے ہیں نا وہ زندگی کے تلق حقائق سے وقتی طور پر جان چھڑانے کے لیے ان ایکٹیوٹیز کے اندر پڑ جاتے ہیں لیکن اللہ طرف ہمارا ہے کہ اس کا جو نفع ہے وہ وقتی ہے اور جو اس کے اندر نقصان چھپا ہوا ہے نا وہ بڑھ کے ہیں ان دونوں کے اندر جو نفع بظاہر چھپا ہوا ہے کیونکہ اگر کوئی آج جوہ لگا کے جیت جائے گا تو کل کوہ ہار بھی جائے گا لوگ تو پوری پوری جتادیں لوگوں کی بگ گئیں ہیں اندازہ کریں یعنی آپ اس لیول پہ بعض لوگ اترتے ہیں کہ وہ اپنی بچیوں تک کا سودہ کر لیتے ہیں جوہ کے اندر جب مال ہار جاتے ہیں تو ان چیزوں کو اسلام نے کنڈیم کیا اب آپ دیکھیں اس معاشرے کے اندر جہاں پر ان چیزوں کو چھوڑنا آل مست ناممکن تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت عام ہوئی اور الٹی میٹی لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑا صورت المائدہ کی عید نمبر نینٹی ون کے اندر جا کے جب یہ حرام ہوا شراب والا معاملہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کے پاس مٹکے پڑے ہوئے تھے شرابوں کے وہ انہوں نے یعنی گلیوں کے اندر بہا دئیے یعنی اس طرف بھی ان کا دماغ نہیں گیا کہ ہم اس شراب کو چلو پینا حرام ہے تو ہم اسے بیچ ہی لیں ان کو یہ بات سمجھ آگی کہ اس کا بیچنا بھی حرام ہی ہوگا ویسے وہ لقص سے ترمزی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ دس لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لانت ہے شراب بنانے والا بیچنے والا لے کر جانے والا لادنے والا اس کو انلوڈ کرنے والا پینے والا پلانے والا وہ سارے کے سارے لیکن صحابہ اکرام جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ کیپی کے اندر کئی لوگ ہیں جو نمازی بھی ہیں اور بعض تبلیغ کے ساتھ بھی جھڑے ہوئے ہیں لیکن وہ ساتھ ہرون کی سمگلنگ والا کام بھی کرتے ہیں اور جب آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہرون جو ہے وہ نشہ ہے اس کو پینا حرام ہے لیکن اس کا کاروبار تو حرام نہیں ہے دلیل پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی گدہ دیکھ لیں آپ گدہ بیچنا حلالہ لیکن گدے کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے حلالہ کہ گدے کی کوئی ریزیمنس نہیں ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر رول لگے گا نشاور چیزوں والا وہاں پہ علماء کافی کوشش کرتے ہیں اور آپ دیکھیں افغانستان کے اندر تھوڑے وقت کے لیے جب نائنٹین نائنٹی سکس کے اندر ملہ عمر کی حکومت آئی تھی ہمیں کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے لیکن یہ ان کی پوزیٹیو چیز ہے کہ وہ افغانستان جس کے اوپر بلینز اف ڈالر امریکہ نے خرچ کیے تھے یہ ہرون کی جو پوست کی جو کاشت ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور نہیں کر سکے اور دنیا میں پہلے نمبر پہ ہرون سمگلنگ کرنے والا ملک جو ہے افغانستان تھا ملہ عمر کے ایک آرڈر کے اوپر یہ سارے معاملات ختم ہو گئے زیرو پہ آ گیا اور جیسے ہی طالبان کی حکومت ختم ہوئی آج امریکہ بھی وہاں پہ بیٹھا ہے افغان حکومت بھی موجود ہے اور آپ دیکھ لیں پچھلے پندرہ بیس سالوں سے پھر پہلے نمبر پہ افغانستان ہرون کی سمگلنگ کرنے کے اوپر اور اس میں سے کئی ایک معاملات پاکستان کے ذریعے بھی ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان میں بھی چوری چھپے یہ کام چل رہا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ یہ پاکستانی کروڑوں روپوں کی ایک کلو یہ بکتی ہے ہرون کافی زیادہ اس کا ریٹ ہے تو تھوڑی سی بھی کوئی لے کے جانے میں کامیاب ہو جائے تو جڑے میں ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ائرپورٹ پہ پکڑے جائیں تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ اپنی گرفتاری بھی دے رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا کاروبار ہے اور دین اپنی جگہ ہے تو دین صرف چند رسومات کا یا عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ ٹوٹل اوبیڈینس ہے اللہ تعالیٰ کی جب تک مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کا کتاب فرمان نہیں ہوتا نا اس وقت تک اس کا دین قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ادخلو فی السلم کافہ ہے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَادَا يُنفِقُونَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی رام میں کتنا خرچ کریں کیا خرچ کریں قُلِ الْعَفْ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جتنا ہے سب ہی دے تو یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری کا جھگڑا رہتا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ تم نبی کے صحبت یافتہ ہو تم نے اسی طریقے سے محلات بنانے شروع کر دی ہیں جس طریقے سے رومن امپائر کے تھے ہمیں تو یہ تعلیمات ہے ہی نہیں تھی جبکہ حضرت معاویہ کا یہ موقف تھا کہ اگر کوئی شخص زکاة دیتا ہے تو وہ مال جوڑ بھی سکتا ہے اور شریف فتوہ بھی اسی کے اوپر ہے کیونکہ یہ آیات جو ہیں وہ ایک اعتبار سے منسوخ ہیں جب زکاة کا حکم نازل ہو گیا لیکن ابو ذر غفاری کا موقف یہ تھا کہ یہ جو ناسخ و منسوخ والا معاملہ تم لے کے چل رہے ہو یہ تو عوام الناس کے لئے ہیں اگر یہی بات ہوتی تو نبی الاسلام بھی مال جوڑتے آپ نے خود کیوں نہیں جوڑا اور صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے آپ نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری سے ہی فرمایا تھا کہ یہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو نا تو حضرت ابو ذر غفاری وہ اہد پہاڑ تھا چہر پانچ کلو میٹر تقریباً وہاں سے دور تھا تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور مجھے کسی کام پہ بیجیں گے تو میں ذہن میں پلاننگ کرنے لگ پڑا کہ میں اتنے وجہ جاؤں گا تو اتنے وجہ واپس آ جاؤں گا اتنی دیر میں تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اہد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے جو تقریباً چار ساڑھے چار کلو میٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے تو نبیل اسلام فرماتے ہیں میں اپنے پاس سوائے چند دیناروں کے کچھ نہیں رکھوں گا سب کا سب اللہ کی راہ میں فوراً خیرات کر دوں گا تو حضرت ابو ذر غفاری نے یہ حدیث ہے نبیل اسلام سے سنی ہوئی تھی پھر وفات تک بخاری مسلم میں آتا ہے معیشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر ایک ایک مہینے بعض کا دو مہینے بعض کا تین مہینے بھی چولا نہیں جلتا تھا دو کالی چیزوں خجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا تو نبیل اسلام کی وہ زندگی کو رول موڈل سمجھتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگوں کے لیے جو نبیل اسلام کے صحبت یافتہ ہو تم لوگوں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے کہ تم لوگ زکاة دو گے اور باقی مال جوڑتے جاؤ گے بلکہ تمہارے لیے یہ والی آیات ہیں کہ جو شروع میں اسلام کی ایک مزاج کے طور پر اس اعتبار سے نازل ہوئی ہیں کہ آپ نے غریبوں کا خیال کرنا ہے تو ان آیات کو وہ کوٹ کرتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ سب کچھ اللہ کی رامے خرات کرتے ہیں تو یہ دونوں موڈل اپنی جگہ درست ہیں ایک وہ موڈل ہے جو تقویے کے اوپر بیس ہے جو نبیل اسلام کے صحبت یافتہ لوگوں کا یا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری قیامت والا دن ہمسائی کی پیغمبروں کے ساتھ ہو تو پھر انہوں نے پیغمبروں والی زندگی گزارنی ہے باقی اس میں کئی باتیں ہیں وہ ابو ذر غفاری ورہ میرا کلپ آپ دیکھ لیں عشق بارانکوں سے دیکھنے والا وہ کلپ ہے جتنی دفعہ بھی لگائیں تو اس میں میں نے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں تو اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا اللہ کی رامے خرچ کریں فرمایا کہ ضرور سے زائد جتنا بھی ہو کر دو بلکل اس طریقے سے اللہ تعالی اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کے احکامات پر غور و تفکر کرسکو یہ غور و تفکر کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے بڑا مشکل کام ہے یہ یاد رکھئے گا یہ اڑائی فیصد کا جو معاملہ ہے یہ چالیسوں حصہ یہ کم مز کم ہے ورنہ تو جتنا انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے وہ کریں اس کو کرنا چاہیے یہ تو کم از کم وہ فرائض ہیں جو آپ نے ادا کرنے اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اوپر میں نے پشید دفعہ کافی ڈیٹیل ڈسکیشن کی تھی کہ سب سے آسان ذریعہ ہے جنت کمانے کا اس کے لئے آپ کو کوئی ایفٹ پورٹ نہیں کرنی پڑتی مال ہے نا ایک بندے کا اگر آپ دیکھیں ہمارے کئی پولیٹیشنز ہیں اگر آپ ان کے بینک بیلنسز اور ان کے ایسٹس دیکھیں تو عربوں میں ہیں تو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک لاکھ روپیہ خرچ کرے تو آل موسٹ پچیس سے تیس سال چاہیے ایک عرب کو ختم کرنے کے لئے گھر جا کے آپ کئیمولیٹر پر حساب کر لیں ایک لاکھ روپیہ روز کا مہینے کا نہیں ایک لاکھ روپیہ روز کا خرچ کریں تو مہینے کا کتنا بنے گا تین سو پیسٹھ لاکھ سال کا تیس لاکھ مہینے کا تین سو پیسٹھ لاکھ سال کا تو اٹ لیسٹ آپ کو تین سال چاہیے اس اعتبار سے کہ آپ کو جو ہیں وہ ایک ہزار لاکھ تک پہنچے اور بلین جو ہے وہ تو بہت بڑی رقم ہے وہاں تک پہنچنے کے لئے آپ کو پھر ایک ایوریج جو انسان کا دل ہے نا جی روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے اور وہ ایوریج جو ساٹھ ستر سال کی زندگی میں تین ارب دفعہ دھڑکتا ہے جن کے پاس میرے بھائی تین ارب روپیہ ہے تو وہ اپنے دل کی دھڑکن کے اگینسٹ بھی ایک لاکھ روپیہ روز کا خرچ کریں تو کم ہے تو لوگ کے پاس تو یہاں پہ جناب تین ارب ڈالر بھی ہیں تین ارب تو چھوٹی رقم ہے تھوڑی سی ایک نیت کرنے کی ضرورت ہے باقی تو کوئی ایکسٹرارڈنی ایفٹ پوٹ کرنے کی ضرورت نہیں کئی لوگ ہیں جو کتنی کمپنیوں کے مالک ہیں وہ صرف چیئرمن کے طور پر اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں باقی انہوں نے کوئی فیزیکلی کوئی انپوٹ نہیں دینی ہوتی ہے منیجرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے سی ای او رکھے ہوتے ہیں چیف ایکزیکٹیف آفیسر جیسے کہتے ہیں سال بعد ایک میٹنگ کر لیتے ہیں ان کو ٹارگٹ دیتے ہیں تو وہ مال خرج کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں ان کو تحجد پڑھنے کی روزانہ اتنے سپارے پڑھنے کی اور یہ باقی کام کرنے کی ضرورت نہیں مال خرج کر کے اللہ کی راہ میں سیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی نوافل پڑھ کے تو جنت نہیں کمائی ہے نہ کوئی جنگ کے اندر کوئی کارہائے نمائیہ جو ہے وہ پیش کر کے بلکہ انہوں نے تینوں موقع پہ جو جنت کمائی ہے جو جامعہ ترمزی میں مسند آمد میں حدیث ہے وہ مال خرج کرنے کے اوپر ہی ہے ایک دفعہ جو ہے وہ مسجد نوی کی توسی کے لیے زمین لے کے وقف کی دوسری دفعہ مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنوان کھدوایا جو وہاں پہ ایک ایشو تھا اور تیسی دفعہ جو ہے غزوہ طبو کے موقع کے اوپر جو ہے وہ سات سو اونٹ جو ہے وہ سمان کے لدے ہوئے وہ دے دیئے اللہ کی رام ہے اور آپ کو کتنے وہ دینار سونے کے نبی الاسلام جو ہے وہ الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان جنتی ہے آج کے بعد جو چاہے مرضی کریں تو مال ایک بہت آسان ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے جنت لینے کا بشرتے کے انسان تھوڑا سا حوصلہ کر لے دیکھیں جو مشکت عبادت کے اندر ہے نا وہ مال کے اندر نہیں ہے میں ان لوگ لی بات کروں جن کے اپنے کاروبار چلے ہوئے ہیں اب آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا ہے کہ ایک منہ پورا دن مزدوری کرتا ہے وہ مال بچا رہا ہے اتنی مشکت حکمار ہیں اس کی تو بات بھی نہیں ہو رہی نا وہ تو ایک روپیہ بھی خرچ کر دے گا نا تو وہ اللہ تعالیٰ نیکیاں قیمت والے دن تولی نہیں جائیں گی گینی نہیں جائیں گی تولی جائیں گی ہو سکتا ہے اس کی ایک خجور جو ہے وہ ایک عرب روپے کے اوپر بھاری ہو جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ غزبہ طبو کے موقع پر جب نبیل اسلام نے سارا سمان اکٹھا کروایا تو ایک انساری سے آبی تھا اس نے یعنی پورا دن مزدوری کی ایک یہودی کے پاس اور اس کو تھوڑ ایسی خجوریں بارٹر سسٹم تھا نا کرنسی نہیں بلکہ خجوریں اس کو ملی اور وہ آکے نبیل اسلام کی خدمت میں اس نے پیش کر دی کہ میری طرف سے تو وہاں پہ کچھ منافقین تھے جو اوپر سے تو کلمہ گوھتے تو مزاک اڑانے لگے انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑی سی خجوریں جو ہیں وہ رومن امپائر سے ٹکرانے جا رہے ہو اس میں ان خجوروں سے کیا انپٹ ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خجوریں جو ہیں وہ سارے مال کے اوپر بکھیر دی آپ نے فرمایا یہ سارے مال کے اوپر بھاری ہیں کیونکہ پیچھے اخلاص ہے اللہ تعالی نے تو ایسا معاملہ نہیں دیکھنا صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا شخص مسلم شریف میں ڈیٹیل ملتی ہے جس کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی اور ایک جسے کہتے ہیں مفلس شخص تھا صحابہ کے سامنے سے گزرا تو اس سے پہلے ایک امیر صحابی گزرا تو نبیر صحابی نے کہا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو کہا کہ یہ تو اتنا معزز شخص ہے کہ کسی گھر پہ دروازے پہ دستک دے لوگ اسے رشتہ دے دیں اور لوگ اسے پورا رسپانس کریں اس کے بعد ایک وہ غریب جب شخص گزرا تو آپ فرمایا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے ان کا تو یہ کسی بھی دروازے پہ جائے دھتکار دیا جائے اس کو کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہو اسے کوئی سیریس کرنے کے لیے اپنی مجلس میں بٹھانے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ فرمایا ہے واللہ جو شخص پہلے گزرا تھا یہ پوری دنیا اس سے بھار جائے اللہ تعالیٰ کو یہ ایک بندہ ان سب سے بڑھ کر عزیز ہے اللہ کے نظیر تو کرائٹیریہ کچھ اور ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو میرے غریب صحابہ ہے وہ میرے امیر صحابہ سے چالیس سال پہلے جنت میں چلے جائے گا چالیس سال اس لیے کہ پچاس ہزار سال کا تو قیامت کا دن ہے تو پچاس ہزار سال کی جو مشکت ہیں وہ تو سب نے کاٹنی ہے اس میں جو غریب لوگ ہیں نا وہ چالیس سال پہلے ہی چلے جائیں گے ویسے انسان اپنی دیکھے تو پریکٹیکل لائف بھی چالیس سال ہی ہوتی ہے پندرہ بیس سال تو ویسے ہی گزر جاتے ہیں اگر آپ وہ سونے کے بھی نکال دیں بیس سال تو آٹھ دس سال پہ آ جاتی ہے بات تو اس دنیا کی زندگی میں آپ نے جتنا وقت گزارا ہے نا اتنے وقت پہلے ہی آپ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر غریب صحابہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور یہ دیس سنایا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے میں پسند کرتا ہوں کہ جو لوگ پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے میں ان کی صحبت اختیار کروں تو یہ تو خیر ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو یعنی زہد والے صحابہ کو باقی صحابہ سے ممتاز کرتی تھی اور آج بھی اسی طریقے سے روح لائیے فِدْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ یہ جو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر غورو تفکر کرو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کے فائدے کیا ہونے والے ہیں اور اس کو نہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کر کے نقصانات کیا ہونے والے وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَةِ اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں قُلْ اِسْلَاحُ لَهُمْ خَيْرَ تو فرما دو کہ ان کی بھلائی کا سوچنا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم ان سے الائدگی اختیار کرو اب یہ جو میں نے اگلا ترجمہ کیا یہ محضوف ہے اس کے اندر جب کہا جاتا ہے نا یہ کام تمہارے لئے بہتر ہے کرو مراد یہ کہ نہ کرنے سے یہ بہتر ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اور اگر تم انہیں اپنے کاروبار میں بھی اپنے ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو اور سوارنے والے کو کہ کون جو ہے وہ کس نیت کے ساتھ اٹیج کر رہے ہیں اور کون جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لئے کسی یتیم کو اپنے ساتھ اٹیج کر رہے ہیں کئی ایک ایشوز تھے وہ سورہ نساہ میں بھی آئے گا بعض لوگ یتیم بچیوں کی پرورش کرتے تھے اس نیت کے ساتھ کہ وہ بڑی ہوں گی تو ہم خود نکاح کر لیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا سورہ نساہ کے اندر کہ جس یتیم بچی کی تم پرورش کر رہے ہونا اس سے تم نے نکاح نہیں کرنا شرن نکاح جائز ہے لیکن کرنا اس لئے نہیں ہے کہ اس کا ولی کوئی نہیں ہے کام یہ ہے کہ یتیم بچیوں کی اگر پرورش کر رہے ہونا تو تم ان کے ولی بنو اور ولی بن کے ان کا نکاح کسی اور کے ساتھ کرو تاکہ اگر وہاں سے ان کو کوئی ظلم ان پہ کرتا ہے یا چھوڑتا ہے تو ان کے پاس پیچھے گھار ہو آنے کا اور اگر تم نے خود ہی اپنے عقد میں لے لی اور تم نے ان پہ ظلم ڈھایا تو ان کے لئے تو جائے پناہ ہی کوئی نہیں ہوگی کتنی حکمت ہے اس کے اندر ایک حلال کام کو بھی بین کر دیا گیا کہ جس بچی کی پرورش تم کر رہے ہو تم خود اس سے نکاح نہیں کرو گے یہ جو ایج کے ڈیفرینسیز ہیں نا یہ تو ہمارے سب کانٹیننٹ کے ایشوز ہیں نا عرب کے لوگوں میں تو یہ کوئی نہیں ہوتا تھا ایک پچاس سال کا ہے وہ دس بارہ سال جو بالک بچی اس سے شادی کر سکتا تھا پندرہ سال کے تو اس لئے کوئی ایشو نہیں ہوا کرتا تھا یعنی اس زمانے میں کئی لوگ ہیں کہ ان کی اپنی بچیاں جو ہیں وہ عمر میں بڑی ہوتی تھی بیوییں اس سے چھوٹی ہوتی تھی خود آپ دیکھ لیں نبی الاسلام کی بھی جو زوجہ ہیں سیدہ عائشہ ان کی عمر سیدہ فاطمہ سے کم تھی تو یہ وہاں پہ یعنی اس چیز کو کوئی مایوب نہیں سمجھا جاتا تھا تو کہا گیا کہ اگر آپ پرورش کرو گے نہ پھر آپ نے ولی بن کے اس کی شادی کہیں اور کرنی ہے یعنی اللہ کو پتا ہے کون فساد کی نیت سے کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ ساتھ ان کو اپنے کاروبار میں بھی شریک کرو اس اعتبار سے کہ تم واقعی اگر اپنے والا سٹیٹس ان نے دینا چاہتے ہو تو دو پھر یہ بھی ہوتا تھا سور نساء کے اندر آئے گا کہ تم یتیموں کی پرورش کرتے وقت وہ چھوٹے ہیں تو ان کا جو جداد ہے نا اس کے تم کسٹوڈین بن جاؤ اور اس کسٹوڈین بننے کے بعد امانداری سے اس جداد کا حصہ ان یتیموں پر خرش کرو اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس میں بھی اجازت دیتا ہوں کہ اگر چاہو تو تم اس میں سے خود بھی کچھ استعمال کر سکتے ہو بقدر ضرورت مثلا ایک بندہ یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں ان کے مال کے ذریعے اب اس مال کے ذریعے اس نے ان کا آٹا ڈلوایا ہے راشن ڈلوایا ہے سالن پکاو ہے اب روٹی کھانے کا وقت آیا تو اب وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ یہ مال تو یتیموں کا ہے یہ میرے اوپر حلال ہے یا نہیں تو اللہ نے اجازت دے دی کہ جو تھوڑا بوت ہے اس کے اوپر کوئی گریفت نہیں ہوگی تم اس میں سے اتنا لے سکتے ہو جتنا تم ایک سمجھ لیں کہ اس اعتبار سے کہ جیسے کوئی ملازم ہوتا ہے کسٹورڈین کے طور پر جیسے کہ زکاة کے جو عاملین ہیں سورہ توبہ کی آید نمبر ساٹھ میں آتا ہے کہ جو زکاة کے کلیکٹ کرنے والے لوگ ہیں جنہیں عاملین زکاة کہا جاتا ہے ان کی تنخابی زکاة کے پیسوں میں سے دی جا سکتی ہے کیونکہ وہ کلیکٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے جو یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں وہ یتیموں کے مال میں سے بقدر ضرورت لے سکتے ہیں اگر وہ خود ضرورت مند ہیں لیکن یہ نہ ہو کہ سارا مال ہی اڈپ کر جائیں اور پھر کہا گیا جیسے وہ بالک ہوں اور اس قابل ہوں کے مال سمال سکتے ہیں پھر ان کے ہینڈ اوور کرو اور پھر وہی پر آیا تھا کہ جو لوگ یتیموں کا مال لاحق ہڈپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں دنیا میں تو نہیں پتا چلے گا یہ ڈورمنٹ آگ ہے کیونکہ دنیا میں صرف فیزیکل لاز ایکٹیو ہیں کوئلہ رکھیں گے زبان پہ زبان جل جائے گی حرام کا مال رکھنے سے نہیں جلے گی آخرت میں یہ فیزیکل لاز جو ہے نا وہ یہ جو مورل لاز ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے ڈورمنٹ سے تو دنیا میں جس نے کھایا ہوگا تو اس کے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے گا اس کے پیٹ میں وہ دوزخ کی آگ بن کے جل رہی ہوگی اللہم اجرنا من اللہ تو بیسیکلی آپ دیکھیں اللہ تعالی جتنے بھی قوانین کا ذکر کرتا ہے خوف خدا اس میں ضرور دلا رہا ہے اللہ تعالی کو پتا ہے کہ یہ جو تم اتنی نیکی کر رہے ہو ان کے ساتھ وہ کس چکر میں کر رہے ہو کئی لوگ ہیں نا وہ یتیموں کے ساتھ اٹھایا چوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہ کریں گے تو کچھ عرصے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ جداد ہی انہوں نے ہتھی آ لی ہے ان کی ٹھیک ہے یہ کوئی اور ایکٹیویٹی پرفارم کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کس نیت کے ساتھ اٹھائچ ہو رہے ہو اسی لئے دیکھیں جو سمجھدار لوگ ہیں آج کے زمانے میں تو آپ سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں اس طریقے سے کوئی اپنے ساتھ اٹھائچ ہی نہیں ہونے دیتا لوگوں کو ڈر لگ جاتا ہے کتنی بچاری بیوہ عورتیں ہوتی ہیں کوئی بچارہ اخلاص کے ساتھ بھی ان کا کوئی کام کرنی کوشش کرے نہ وہ ڈر جاتی ہیں وہ صحیح ڈرتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان عورت ایک دوسرے مسلمان مرد کے شر سے ڈر رہی ہے اور باقی وہ ایشو تو اس سب کانٹیننٹ کا اپنی جگہ ہے کہ ایک بیوہ یا طلاقی آفتہ عورت کی دوسری شادی کو ایپ سمجھا جاتا ہے ورنہ اگر یہ کباحت ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے تو عورت کبھی بھی انسکیور نہ اپنے آپ کو فیل کرے شادی وہ کر لے تو پھر دوبارہ اس کو مرد کی ضرورت پڑ جائے اور یہ جو عورتیں بھی اپنے مردوں کی قدر نہیں کرتی میں ان سے بھی کہوں گا کہ یہ مرد جتنا بھی گیا گزرا ہونا چاہی نکھٹو بھی ہو مرد کا ایک عورت کے سر پہ ہونا یہ خود اتنا بڑا شیلٹر ہے ایک تو اس کی جنسی ضرورت پوری ہونا وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے اصل چیز یہ ہے کہ اس کے لیے ایک شیلٹر ہے جس گھر کے اندر مرد ہوتا ہے وہاں پہ عورت جو ہے وہ ملکہ ہے چاہے وہ مرد کچھ بھی نہیں کرتا عورت کے پچھلوں کی کمائی کے اوپر ہی وہ گھر کے معاملات چل رہے ہو یا عورت کے گھر والے سپورٹ کر رہے ہو تب بھی مرد کا ہونا بہت بڑی سپورٹ ہے اکثر عورتیں ناشکری کر کے نا اس طرح کی بول دیتی ہیں تو کیا ادھر ویلا مسٹنڈا پھرتا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ مرد نہ رہنا تو نہ آپ کے دولت کام آتی ہے نہ آپ کے رشتدار کام یہ ساری کی ساری عیاشی اپنے پیسے پہ بھی ہے اپنے میکے والوں کے پیسوں کے اوپر بھی عیاشی کا جو معاملہ ہے یہ ڈیپینڈنڈ ہوتا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر مرد ہو باقی تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبیل اسلام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کی ایک نیچر ایسی بنائی ہے کہ پوری زندگی اس کے ساتھ نیکی کرو نہ تب بھی تھوڑی سی تمہاری طرف سے اسے تکلیف پہنچے تو کہے گی کہ جب سے میں تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا یہ حقیقت بات ہے اچھا اور یہ چیز اس کے ایک تکیہ کلام کے طور پر وقتی طور پر وہ ٹیمبرمنٹ لوز کرتی ہے اور اس کا طریقہ ہے کہ جب اس کا موڈ ٹھیک ہو پھر آپ پوچھیں تو وہ کہے کہ نہیں توبہ توبہ جی اس ٹیم غلطی نہ لی گال نکل گئی سی ٹھیک ہے لیکن اسی اگلے لمحے اگر اسی دن کوئی اور لڑائی جگڑا ہو پھر دوبارہ وہ قوٹیشن یونیورسل ٹروت رپیٹ ہو جائے گا یعنی مہارے ساتھ تو ایسے ہوتا رہتا ہے آپ لوگوں کا نہیں پتا ٹھیک ہے تو اس لیے نا عورتوں کے غصے کو بالکل نارمل لینا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سیفٹی والو رکھا ہے کہ وہ فورا غصے کو بھول بھی جاتی ہے کھوری نہیں ہوتی ہے اللہ ما شاء اللہ لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیں پتا ہے کہ کون اصلاح کی نیت سے یتیموں کے ساتھ اٹھائچ ہے اور کون اپنے چکر کے اندر ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں مشکل میں بھی ڈال سکتا تھا اب یہ جو جملہ ہے نا کہ اللہ چاہتا تو میں مشکل میں بھی ڈال سکتا تھا اس کے پیچھے وہی قیامت مزمرہ جو میں اتنی دیر سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ اللہ نے اجازت دے دیئے کہ آپ یتیم کو اپنے ساتھ اٹھائچ کر سکتے ہو اس کے کھانے میں سے بقدر ضرورت لے سکتے ہو اگر اللہ تعالیٰ یہ کام یعنی اگر کر دیتا کہ بھئی تم تم وہاں پہ جاؤ گے تو تم ان کا پنکھا نہیں چلا سکتے یا اس روٹی میں سے نہیں لے سکتے اپنا ٹیفن ساتھ باندھ کے لے کے جاؤ تو کتنی مسئیبت بن جاتی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بعد لوگوں کو جو تھوڑے تھوڑے معاملات میں تقویے کا حیضہ ہو جاتا ہے وہ بھی غلط ہے اس کو تقویہ بنا کے ہی پیش کرنا چاہیے دینی حکم کے طور پر نہیں پیش کرنا چاہیے جیسا ہم اپنے خلفہ راشدین کے بارے میں کبھی کوٹ کر دیتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے دیا جلایا ہوتا تھا جب کوئی حکومتی کام وہ کر رہے ہوتے تھے اور اچانک ان کا بیٹا آ گیا تو اس کو بجا دیتے تھے یہ جسٹ تقویہ ہے یہ ان کی ایکٹیوٹیز حلال و حرام کے کیٹیگری میں فال نہیں کرتی تھی اور ویسے اللہ کے فضل سے جتنے لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ڈریکٹ حرام کھا رہے ہوتے ہیں مثالیں آپ کو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور خود وہ ڈریکٹ حرام کھا رہے ہوتے ہیں یہ کام کرنے کا تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا لیکن آپ کو اس چکر میں انہوں نے ڈالا ہوتا ہے کیونکہ اکثر یہ آپ کو دیندار لوگ بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ دیندار لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مسجد میں اگر ایسی چلا ہو تو وہ ملازم کو ڈانٹ دیتے ہیں اور سخت گرمیوں میں منی چلانے دیتے ہیں اور آپ اگر سنیے چڑھ کے ان سے اجازت لے کے ان کے گھر میں چلے جائیں تو وہاں پہ چوبیس گھنٹے ایسی چال رہا ہوتا ہے اور اس کا بل کون دے رہا ہوتا ہے مسجد کی انتظامیہ یہاں وہ آپ کو سنا رہے ہوں گے اور ما شاء اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے کہ یار یہ مولانا صاحب کتنے زبردست ہیں آپ کو پنکھے بند کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ پنکھے اس لیے بند کر رہے ہوتے ہیں آپ کی آنکھوں میں دھول جو گے اور آپ کو یہ بتائیں کہ میں بہت زیادہ ہمدرد ہوں اس سسٹم کا ورنہ اگر یہی صورتحال ہو تو وہ اپنے ایسی کا بھی تو خیال کر رہے ہوں وہاں ہی آپ کو نظر آئے گا جنریٹر بھی لگے ہوئے ہوں گے یو پی ایس بھی لگے ہوئے ہوں گے اور مسجد کے اندر آپ کو یعنی پرانے پرانے پنکھے نظر آ رہے ہوں گے ایسی بھی لگے ہوں گے تو آن نہیں ہوں گے یا پیچھے کنیکشن نہیں ہوں گے آپ یہ افسر کر سکتے ہیں تو یہ سب کچھ جو ہے نا وہ سارے کے سارے معاملات اس طریقے سے چالے ہوتے ہیں تو اگر آپ ان سے یہ ڈسکیشن شروع کریں گے نا وہ آپ کو پھر یہ آیتیں سنائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اجازت تو دی بھی ہے نا اور وہ اجازت سبسسٹنس لیول کے اوپر تھی کہ آپ نے یتیم کے ساتھ اس کا کھانا شیئر کرنا ہے یہ تو نہیں ہے کہ ڈریکٹ اس کے جناب پلارڈ بیچ کے تو آپ نے اپنا بینک بیلنس بنا لے یا گاڑی نکلوا لے نہیں ہیں یہ تو کئی بھی نہیں اللہ نے کہا ہوا تو جتنی اجازت تھی وہ اسی قرآن میں بار بار آتا ہے کہ معروف طریقے پر جسے عرف عام میں سمجھا جائے تو اس کو تو کوئی بھی برا نہیں سمجھے گا عرف عام کے اندر کہ آپ اگر کسی یتیم کی پرمیش کر رہے ہیں اور اس کے مال میں سے اس پر خرچ کر رہے ہیں تو کبھی کھانے کا ٹائم ہوا ہے تو وہ آپ روٹی اس کے ساتھ ایک شیئر کر لیتے ہیں اس کو تو کوئی بھی نہیں برا سمجھے گا وہ کہیں گے نیار اتنا کچھ کر بھی تو رہا ہے نا لیکن اگر آپ وہ جناب اس کا کوئی پلارڈ بیچ کے آپ جو ہے وہ گاڑی نکلوا لیتے ہیں تو سارے کہیں گے یہ آ رہے ہیں اے شکر اسی تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ریلیکس تمہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس لیول پر مشکل میں بھی ڈال سکتا تھا کہ ان نیٹنگ گریٹیس کو بھی پکڑنا شروع کر دیتا لیکن نہیں ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو دو خصوصیات ہیں نا قرآن میں کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں عزیز حکیم یہ دونوں کٹھی آتی ہیں کیونکہ یہ بیلنس کرتی ہیں عزیز وہ ہوتا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے وہ چھایا ہوا ہے جو چاہے جس کے ساتھ چاہے جس وقت چاہے بغیر کسی قید کے کر دے اسے کو بوچ نہیں سکتا حکیم وہ ہے جو کام حکمت کے ساتھ کرتا ہے اس لیے عزیز کا جو ترجمہ عزیز کا اپروپریئٹ کیا گیا ہے نا وہ کیا گیا ہے غالب ہے چھایا ہوا ہے جو چاہے کر سکتا ہے حکیم ہے کہ حکمت کے ساتھ ہے حکمت کیا ہے ریلیکس کر دیتا ہے اس کی یہ والی کوالٹی عزیز والے معاملے کو بیلنس کرتی ہے کہ کسی کے اندر اگر کوئی غلطی دیکھتا ہے نا اسے ڈھیل لے دیتا ہے غالب اتنا ہے کہ اسی ٹیم پکڑ لیں حکمت یہ ہے جو قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم دنیا کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے عذابات تمہیں بھیجیں گے سورہ الفلامیم السجدہ کے اندر جسے سورہ سجدہ بھی کہا جاتا ہے تاکہ تم ہماری طرف پلٹاؤ یہ رسی ڈھیلی جو کی جاتی ہے جو ہے نا بدلہ دنیا میں ملنا شروع ہو جائے یہ اس کی حکمت ہے ڈھیل دیتا ہے کہ اچھا یہ ادھر کر رہا ہے ڈھنڈی مار رہا ہے تھوڑا ٹائم دیتا ہوں شاید میری طرف پلٹ آئے اور لوگ پلٹ بھی آتے ہیں وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِن ایک اور شریع حکم آ رہا ہے اور مت نکاح کرو کسی مشرق عورت کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لیا ہے اب یہ مشرق وہ انڈیا پاکستان منگلہ دیش والی نہیں ہے یہاں تو سارے ایک فرقے بھی دوسروں کو مشرق کہہ رہے ہوتے ہیں اس مشرق سے مراد بط پرست جو شرقے جلی کرنے والے لوگ ہیں کلمہ کو مشرق اس سے مراد نہیں ہے جب تک وہ ایمان نہ لیا ہے وہ عورت اس وقت تک تو مجھ سے نکاح نہیں کر سکتے لیکن اس میں ایک ایک ایکسیپشن دے دی گئی ہے سورة المائدہ کے اندر جا کے کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں وہ مسلمان مردوں کے لیے حلال ہے سٹارٹ کے اندر ہی سورة المائدہ میں لیکن صرف عورتیں ان کی حلال ہیں ان کے مرد ہماری عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے یہاں پہ کیٹاگوری کے لیے آیا ہے کہ مشرق عورت حلال نہیں ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کا ایک تفرد تھا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ جو آیت ہے نا کہ مشرق عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا اس کیٹاگوری میں یہودوں نصارہ بھی فال کرتے ہیں اور وہ کہتے تھے کہ اس سے بڑا شرق کیا ہوگا کہ کوئی شخص حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی عورت کے ساتھ نکاح حلال ہو لیکن باقی سارے صحابہ کہتے تھے کہ اگر یہی کیٹاگرائزیشن اس اعتبار سے نہ کرنی ہوتی تو سورة المائدہ جو بالکل اینڈ میں نازل ہوئی اس میں کیوں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی ہے جبکہ سورة المائدہ ہی میں سب سے زیادہ یہودوں نصارہ کا شرق کھول کے بیان کیا گیا ہے باقی کسی صورت میں نہیں ہے لقد کفر اللہذین قالوا ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے یہ سورة المائدہ کی آئیت نمبر سیونٹی ٹو ہے پھر آگے چل کے سورة المائدہ کی آئیت نمبر سیونٹی فائیب میں آئے لقد کفر اللہذین قالوا ان اللہ ثالث سلاسہ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اُس زمانے میں اور آج ہولی گوست اور اللہ تعالیٰ یہ تین خدا ہیں یعنی اللہ تین خداوں میں سے ایک ہے تو جو سورة المائدہ یہودوں نصارہ کے خصوصاً کرسچنز کے شرق کو کھول کے بیان کر رہی ہے وہ کیوں شروع میں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو لال قرار دے رہی ہے اس لیے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ اسمانی وذہب کے ماننے والے ہیں ان میں ریلیکسیشن دی گئی تو صحابہ اکرام نے عبداللہ بن عمر کا یہ انڈویجویل فتوہ قبول نہیں کیا اجماع صحابہ اسی پہ ہے کہ جو یہودوں نصارہ کی عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح حلال ہے اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کیا یہودوں نصارہ کی عورت ہمارے مسلمان جو فرقے ہیں ان کی عورتوں سے بہتر ہیں یہودوں نصارہ کی جو عورتیں ہیں وہ تو نبیل اسلام کو سرے سے پیغمبر ہی نہیں ماننی ایسے ہی ہے نا اور ہمارے مسلمان فرقوں کی عورتیں نبیل اسلام کو پیغمبر ماننی ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے رہا شرک تو یہودوں نصارہ کی عورتوں کا شرک زیادہ جلی ہے مسلمان عورتوں سے اس اعتبار سے کہ مسلمان عورتوں میں اگر کہیں پہ شرک پایا جاتا ہے تو وہ شرک جلی نہیں خدا کی ذات میں کسی کو وہ شریک نہیں کرتی وہ یہ نہیں کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں ناؤذ باللہ یا نبیل اسلام کی عبادت بھی ہو سکتی ہے آپ کو سجدہ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی تھکڑ سے تھکڑ مسلمان بھی آپ کو نہیں کہے گا لیکن اس کے گینس جو جیزز کرائیس کے نام کے اوپر انہوں نے ہنگامہ کھڑا کی ہے عزتیسیہ کا تو کوئی غصور نہیں ہے وہ تو شرک جلی ان کے اندر پایا جاتا ہے تو اگر آپ ریشو پروپورشن میں اس کو پڑڑا دیکھیں تو مسلمان عورتوں کا بہرحال بھاری ہے بلکہ بھاری کہنا بھی ایک طرح کی زیادتی ہے بہت بھاری ہے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیں یہ ایک دوسرے کے فرقوں کے ساتھ نکاح کرنے کو حلال نہیں سمجھتے یہ آپ مجھے کہیں گے کہ پریکٹیکلی ایک بریلوی کا دیوبندی سے ہوا ہوا ہے ایک بریلوی کا اہل حدیث سے ہو گئے اہل حدیث کا دیوبندی سے وہ ضرور ہوا ہوا ہے لیکن شریف فتوہ آپ اگر لے کے دےنا تو نہیں دیں گے اسی لیے تو آئے دن آپ دیکھتے ہیں سوال آ رہا ہوتا ہے سنی شیعہ کے نکاح ہو جاتا ہے یہ کیوں سوال پیدا ہوتا ہے اسی لیے پیدا ہو رہا ہوتا ہے وہ نکاح جائز نہیں سمجھتے اچھا میں آپ کو بتا ہوں یہ سارے معاملات ان سو سالوں کے ہیں اگر آپ پرانے بزرگوں کو پڑھے نا سید نصیر حسین دیلوی رحمہ اللہ تعالی جو یعنی اہل حدیث کی آپ سمجھ لیں کہ ماں ہیں سب کانٹینٹ کے اندر ہیں اس اعتبار سے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں جسنا آمزہ بریلوی صاحب بریلویوں کے لیے ہیں نا اور اشوالی تھانوی صاحب یا قاسم نوتوی صاحب دیوبندیوں کے لیے ہیں اہل حدیث کے لیے جو سب کانٹینٹ میں سب سے بڑے بزرگ ہیں سید نظیر حسین دیلوی ہیں اس وقت جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا سارے یا ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں ان کے بقیدہ فتاوہ موجود ہیں کہ سنی شیعہ کے نکاح درست ہے اور ہم نے وہ پی ڈی ایف میں شیئر بھی کروایا تھے گروپس کے اندر اس زمانے میں لوگ دیکھیں کتنی ٹولنس رکھتے تھے حالانکہ ان کے سامنے وہ سارے عقائد نہیں تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جو شیعہ کے خلاف بقیدہ کتابیں لکھتے تھے فتوے لکھتے تھے علمی اختلاف کے لیکن کہتے تھے نکاح جائز ہے اور وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے قرآن تو اسمانی مذہب کا اترام کرتا ہے تو ہم اپنے جو ایک ریلیجن کے ماننے والے مختلف سکول آف تھارڈ میں اترام نہیں ایک دوسرے کا کر سکتے ہیں تو یہ ٹولرنس یعنی ان لوگوں میں موجود تھی تو یہاں پہ کہا گیا کہ مشرق عورت سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا اس مشرق سے مراد بت پرست کافر نبیل اسلام کو نہ ماننے والی اسمانی کسی مذہب کو نہ ماننے والی یعنی آج کی ڈیٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں بودھسٹ ہندو ایتھیسٹ یہ سب کے سب وہ لوگ یہودوں نے سارا اس کیٹیگری میں فال نہیں کریں گے وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِقَةٌ اور ایک ایمان والی لونڈی جو ہے نا وہ مشرق ازاد عورت سے بہتر ہے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ اس کا حسن تمہیں بھائے یعنی یہ اس زمانے میں جب لونڈیوں کا سسٹم تھا ظاہر ہے لونڈی کے ساتھ نکاح تو آسان ہوتا تھا نا اس کو ازاد کر دیں یا خرید لیں خرید کے ازاد کرتے ہیں تو نکاح کر لیں آپ ازاد عورت کے تو نخریب ہوتھے آج بھی آپ ذرا عرب میں چلے جائیں ایک مرد پس جاتا ہے ایک شادی کے لیے لوگ تو سمجھتے ہیں عربی یاش ہیں عربی یاش ہیں اوہ سار یہ چند ایک لوگ ہیں جو عرب پتی لوگ ہیں ادربائز عربیوں کی تو بچاروں کی شادی کوئی نہیں ہوتی ہے یہ بھی آج آپ نئی بار لے جائیں ذرا عربیوں سے ڈریکٹ پوچھے تو صحیح وہاں شادی کی طرح عذاب ہے ان کے لیے پوری زندگی وہ جوڑتے رہتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں کے پی میں جو مرد ہیں پتھانوں کے بچارے بڑی مشکل سے مال جوڑ کے تو ان کی شادی ہوتی ہے عورت والوں کو پیسہ دینا پڑتا ہے یہاں پہ بھی مرد کو اتنے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں تب جا کے جو ہے نا وہ کسی عورت کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے عربی تو بچارے بڑے مشکل میں ہیں یہ تو چند ایک لوگ ہیں جو امیر ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں اور ان کو بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے خیر لیکن عام بچارے تو جس طرح یہاں پہ سانی سے شادی ہو جاتی ہے عربیوں کی تو نہیں ہوتی ہے ہم یہ عربی بچارے بڑا ہم ہوئے ہیں عربی بیان بڑا کرتے ہیں عربی بیان وہ انہوں نے ایک بھی نہیں ہوتا تو انہوں کی نے کہتا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے ان کے لئے تو وہ پھر کیا لونڈی ہیں جو ہیں وہ کہا گیا کہ ازاد عورت جو ہے نا وہ مشرک عورت ہے اور ازاد ہے اور اس کا حسن بھی ہے اس سے بہتر ہے ایک مسلمان لونڈی تمہیں مل جائے وہ بہتر ہے کہ اس سے نکاح کر لو اور اپنی عورتوں کا بھی اپنی بچیوں کا بھی نکاح نہ کرو کسی مشرک مرد کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے جب تک ایمان نہیں کوئی لے کے آتا اس وقت تک آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے اور ایک مومن جو غلام ہے نا وہ بہتر ہے ایک مشرک ازاد مرد سے اب اس چیز کی آپ نے ٹینسٹی آج فیل نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہاں سے لونڈی سسٹم اور غلام سسٹم ختم ہو چکے ہیں لیکن عرب میں تو یہ جناب زندگی موت کا مسئلہ تھا آج بھی آپ ہمارے کچھ گاؤں ایریا میں چلے جائیں تو آپ اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں یہ موچی ہیں جی یہ فلان ہیں جی ہم چودری ہیں جی ہم جاٹ ہیں ہم گجر ہیں تو وہ اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں اور بعض کات آپ اکثر خبروں میں سنتے ہیں کہ وہ مطلب قتل غارت پہ بھی اتر آتے ہیں اگر کوئی ایک چھوٹے خاندان کی عورت کی شادی بڑے کسی خاندان کے مرد والے کے ساتھ ہو جائے یعنی میں لوف میریج کے پوائنٹ ایوی سے بات کر رہا ہوں تو وہ مار دیتے ہیں اور بعض کات دونوں کو ہی مار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی عزت زیادہ پیاری ہے تو یہ ہلکی سی جھلک ہے عرب کے لوگوں کی اس موڈرن دور کے اندر بھی تو جو عرب کے اس زمانے کے لوگ تھے وہ تو اس کو بڑا عیب سمجھتے تھے یہ جو مشرق ہیں یہ تو تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں جبکہ اللہ تمہیں بلا رہے ہیں جنت کی طرف یعنی بہت بڑا ڈیفرنس ہے اللہ کے ماننے والے اور تاغوت کے ماننے والے شیطان کے ماننے والے بتوں کی پرستش کرنے والے کبھی بھی کٹھے نہیں ہو سکتے والمغفرہ بِعِذْنِ اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے کیا بات ہے جی اللہ نے اس چیز کو اپنی توفیق کے ساتھ کر دی ہے کہ یہ ہر ایک بندے کے لیے ہوگا ابنہ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو تو یہ بات یاد رکھئے کہ مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بھی مولانا مہدودی نے تو بہت زبردست گفتگو کی ہوئی ہے تفہیم القرآن میں میں نے بھی مسئلہ تقدیر کے پر جو لیکچز ریکارڈ کروایا تھے اس کا لبے لباب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کے بارے میں جو اتنا امفیسائز قرآن میں کرتا ہے وہ اس لیے کہ کوئی شخص پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو وہ اللہ سے ازاد نہ سمجھے جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی آپ جو مرضی کر لیں کچھ بھی نہیں ہونا اور صرف اللہ کی توفیق سے کچھ نہیں ہونا اگر آپ نے خود کوشش نہیں کرنی اس لیے کہ اللہ نے آپ کو توفیق ہی نہیں دینی توفیق آتی ہی اس کے لیے جو کوشش کرتا ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے انہی کے لیے ہم اپنی راہیں کھونیں گے تو آپ کو صحابہ اکرام کی زندگی میں اہلِ بیعت کی زندگی میں یہ نمونہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایفٹ پوٹ کی ہیں یعنی انہوں نے اہمی جنت نہیں کمال لی ہے انہوں نے پوری کوشش کی ہے جو ایک انسان پوٹ کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے بے اذنی اپنے اذن سے اپنی توفیق سے وَيُبَيِّنُوا آیاتِهِ لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور وہ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیت حاصل کر سکیں یہ کھول کھول کے بعد اس لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے جب دیکھیں آپ بار بار یہ لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ کوئی شخص یہ نا کہ یہ کس قسم کی نعوذ باللہ کوئی سیکسی قسم کی گفتگو ہو رہی ہے حالانکہ آپ دیکھیں بڑی لیمٹس کے اندر ہے ایک لیمٹس کو کراس نہیں کیا جا رہا اور پھر بنیادی آئلی زندگی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو اتنی باریکی میں جانے کیا ضرورت ہے تو اللہ تعالی ہمارے ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ تمہیں کھول کھول کے آیات بیان کریں کہ کسی کو کوئی وہم باقی نہ رہا جائے تو یہ ایک اچھے استاد کی علامت ہوتی ہے کہ وہ پانچ منٹ کا کلیپ نہیں بناتا بلکہ پچاس منٹ کی پوری گفتگو سمجھاتا ہے کیونکہ پانچ منٹ کے کلیپ میں تو پچاس سوال اور پیدا ہو جائیں گے اور پچاس منٹ کی گفتگو میں اگر کہیں سے کوئی وسوسہ سار اٹھائے گا تو اس کا جواب اس کو مل جائے گا اچھا فلم لوگ پوری دیکھتے ہیں اگر کسی فلم کا کوئی کلیپ شیئر کروا دیں تو کہتے ہیں پوری پورا لنک پیج ہو کلیپ کسی نو پیج یہ نے چالی منٹ دا ہو کہتے ہیں نہیں کوئی تین منٹ دا کلیپ پیج ہو پھر تین منٹ ہی تیہ دسائے جا سکتا ہے کہ بھئی فجر تے دو فرد نے تے زور تے جناب چار نے مغرب تے تین نے تے اشاہ تے چار نے ای دسائے جا سکتا ہے تین منٹ ہی نمازہ طریقہ تا نہیں دسائے جا سکتا کیونکہ نماز کا طریقہ بتائیں گے تو اس ٹھم کتنے طریقے مارکیٹ میں تو آپ کو بتانا پڑے گا یہ غلط کیوں ہے یہ ٹھیک کیوں ہے اس پہ ان کے کیا دلائل ہیں اس پہ ہمارے کیا دلائل ہیں اس پہ جب آپ یہ پیش کریں گے تو آگے سے وہ یہ کہا نہیں کرائیں کہ جب وہ یہ کہا نہیں کرائیں تو آپ نے یہ کرنا ہے تو اس کے لئے میں رفاہ دین کا لیکچر جناب دو گھنٹا اور گیانہ منٹ کئی ہوگا وہ گیانہ سیکنڈ کی ویڈیو تو نہیں ہو سکتی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور اے نبی الاسلام آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے حیز کے بارے میں قُلْ هُوَا عَذَا فرما دیجئے ہے تو وہ تکلیف کی چیز ہے ظاہرہ عورت کے لئے ایک تکلیف تو ہے ایک اسے ہر مہینے میں آلماس سات دن کے لئے اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے اگرچہ اس میں اللہ نے ریلیکس بھی کر دی ہے کہ جو صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہ عیشہ کہتی ہے میں حیز کی حالت میں چھوٹی بھی نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے صرف روزوں کی قضاء کا حکم دیتے تھے تو نمازیں تو معاف کر دی گئی ہیں لیکن روزیں چھوٹیں گے تو وہ ادا کرنے لیکن باقی اس جو تکلیف سے گزرنا ہے ظاہرہ اپنی صفائی سترائی کا اتمام کرنا ہے یہ ایک تکلیف کی چیز تو ہے فَعْتَذِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدُ پس عورتوں سے الگ رہو حیز کی حالت میں اب یہ الگ رہنے کی جو تشریح ہے وہ قرآن کے اندر نہیں ہے وہ بخاری اور مسلم کے اندر ہے ہلکا سا ذکر آ گیا ہے اس میں ساتھ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَتْهُرْنُ اور ان سے قربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں لیکن اس قربت سے مراد انٹرکورس ہے باقی قربت علاؤ کی گئی ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے میں وہ حدیث اس کے ساتھ ہی آگے بیان کر دیتا ہوں یہ اگلا بھی اس کا حصہ پڑھ لیتے ہیں فَإِذَا تَطَحْرْنَا فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ آمَرَكُمُ اللَّهُ جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر تم ان کے ساتھ صحبت کر سکتے ہو وہاں سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو پاکی کے بعد میاں بیوی تعلق قائم کر سکتے ہیں اس دواجی تعلق اس سے پہلے نہیں کر سکتے اور یہ جو لفظ ہے کہ عورتوں کے قریب نہیں جانا تو اس قریب نہ جانے کی تشریح اس آیت میں یہی ہے کہ اس سے مراد انٹر کورس نہیں کرنا ویسے قریب جا سکتے ہیں لیکن قرآن میں دونوں طرف مضرب جا سکتے ہیں کہ ویسے قریب جانا بھی منع ہے اور انٹر کورس بدرجہ اولا منع ہے بدرجہ اولا منع ہے تو بخاری مسلم جب آپ کھولیں گے تو امہات المومنین کہتی ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی حیز کی حالت میں ہوتا تو نبی الاسلام ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے آزار باند مضبوطی سے بان لیں اور باقی جسم کے ساتھ نبی الاسلام مباشرت فرمایا کرتے تھے وہ جو منقرین حدیث وہ حدیث چھاتے ہیں جی بخاری میں لکھاوا ہے بخاری قرآن کے خلاف ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام حیز کی حالت میں بھی ہم سے مباشرت کرتے تھے تو سر یہ حدیث کا تو ایک طریق ہے جو دوسری حدیث ہے بخاری مسلم میں جس میں سیدہ عائشہ نے امہ سلمہ نے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ مباشرت سے مراد صحبت تھی انٹر کورٹس نہیں تھا اور وہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم لنگوٹ باندھ لیں مضبوطی کے ساتھ باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرتے تھے تو اس میں یعنی ایک مرد کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تعلق قائم کر سکتا ہے انٹر کورٹس کے بغیر یہ ایک آسانی دے دی گئی ظاہر و سات دن کا پیرڈ ہے پلس یہ بھی ایک فہم دے دیا گیا جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ چیز یعنی اسٹیبلش تھی کہ عورت جب ناپاک ہو جائے گی تو آپ نے اس کو بسترے سے بھی علاقہ کر دیا جس طرح ہمارے یہاں پہ بھی پنجاب کے کلچر میں بعض بے وکوف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں عورت آٹا نہیں گون سکتی عورت بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی وہ ہنڈیاں نہیں پکا سکتی اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں پتہ نہیں کیا نجس ہو جاتی ہے وہ ایسا نہیں ہے اسلام نے اس کو کنڈیم کیا حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث اہم آئشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اعتقاف کی حالت میں مسجد میں ہوتے تھے تو آپ جب مجھے یعنی اپنا بستر یا کوئی اس طرح کپڑے دیتے تھے تو میں حیز کی حالت میں دھو کے آپ کو واپس کر دیا کرتی تھی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اعتقاف میں تھے تو آپ علیہ السلام نے مسجد نبی کی کھڑکی سے مجھے کہا کہ میرا وہ بستر پکڑا دو تو ام آئشہ نے کہا میں تو حیز ہوں اور میں حیز تیرے آتوں میں گھز گیا یہ تو کوئی پلیدی نہیں ہے یہ تو حکمی نجاست ہے حقیقی نجاست تو نہیں ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے امہات المومنین کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم حیز کی حالت میں ہوتے تھے اور نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک ہماری گود میں رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے تو انہیں قرآن نہیں گود میں رکھا ہوتا تھا سر رکھا ہوتا تھا قرآن یعنی زبانی پڑھ رہے ہوتے تھے یہ بتانے کے لئے کہ عورت فیزیکلی ناپاک نہیں ہے یہ حکمن ناپاک ہے باقی وہ خون تو ناپاک ہے جو نکلتا ہے وہ والا خون ناپاک ہے یہ یاد رکھئے گا عام خون کا حکم ولاد ہے اس میں غالب یہی ہے کہ عام خون جو ہے وہ پاک ہے میرے اس پر کلپس ہیں لیکن جو وہ حیز والا خون ہے وہ بخاری مسلم میں ہے کہ وہ تو آپ نے دون ہے وہ ناپاک ہے تو نبیل اسلام یہ حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے ہم معیشہ کہتی ہیں کہ میں کھانا کھاتی تھی اگر میں نے بوٹی آدھی کھا کہ چھوڑی ہے نا حیز کی آلت میں تو حضور کو پکڑائی ہے تو آپ اسی جگہ سے مون لگاتے تھے جہاں سے میں نے کھائی ہوتی تھی یہ میسیج دینے کے لئے کوئی ناپاک نہیں ہوتا یہاں لوگ اتنے جائل ہیں کہ جنبی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تولیے کو آدھ لگا ہے اب تولیے ہی ناپاک ہوگا تولیے تب ناپاک ہوگا جب آپ کے جسم کی نجاست تولیے کو ٹچ کرے گی آپ ناپاک نہیں ہے وہ حکمی ہے کہ آپ کو انٹیلیکچولی آپ ناپاک ہے فیزیکلی ناپاک نہیں ہے ٹینجبل آپ ناپاک نہیں ہے نون ٹینجبل ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا تو نبیل اسلام کے ساتھ چلنا شروع ہوا تو تھوڑی دیر بعد مجھے یاد ہے میرے پہ تو غسل فرض ہے جنبی تھا میں میں چپ کر کے کھسکا چلا گیا غسل کر کے واپس آیا ہے تو نبیل اسلام فرمائے یہ تم کدے چلے گئے تھے چانک بتائے بغیر تو کہے رسول اللہ میں ناپاک تھا تو آپ فرمائے مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا مومن تو پاک ہی رہتا ہے تو یعنی یہ حکمن نجاست ہے حکمن تو اس لیول کی ہے کہ آپ غسل بھی کر لیں مجھے بتائیں کیا آپ غیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو نماز کے اعتبار سے بے وضو بندہ بھی ناپاک ہے لیکن ویسے آپ مسجد میں بیٹھیں تو اس لیے کہا جاتا ہے یہ حکمی نجاستیں ہیں نجاست کی دو قسمیں ایک حکمی ایک حقیقی حقیقی ہے پشاب ہے منی ہے مزی ہے حیز کا خون ہے یہ حقیقی نجاستیں ہیں فیزیکری لگیں گی ناپاکی ہو جائے گی ایک حکمی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں وظاہر لیکن شریعت کے حکم کے اعتبار سے آپ جنبی ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے آپ جب تک غسل نہ ہوتار لیں اور نبیل اسلام ڈلے بھی کر لیتے تھے غسل جنابت جامعہ ترمزی میں آتا ہے کہ نبیل اسلام غسل جنابت کبھی رات کے اول پہر میں کرتے تھے اور کبھی آخری پہر میں کرتے تھے دین میں اللہ نے یہ سانی رکھی ہوئی ہے تو یہ حیز والا معاملہ بھی اس مت کو توڑا گیا لگ کر کے تو دوسری جگہ جا کے سونا ہے مراد یہ کہ صرف وہ نماز کے اعتبار سے شریعہ کام کے اعتبار سے ہے معاملہ ان کے ساتھ باقی وہ نپاک نہیں ہے نبیل اسلام نے فیزیکلی حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ہم معیشہ کہتی ہیں کہ میں حیز کی حالت میں کٹورے سے پانی جب پیتی تھی تو حضور کو دیتی تھی تو جس جگہ میں نے مو لگایا ہوتا تھا آپ ایکزیکٹ اس جگہ مو لگا کے پیا کرتے تھے یہ میسی دینے کے لیے کہ عورت نپاک نہیں ہوتی یہ ہیں جناب عورتوں کے حقوق جنہوں نے عورتوں کو کمارڈرڈی بنا کے پیش کیا اور آج ہمارے یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں عورت کو عزت دی جاری ہے سکسٹی سیون پرسنٹ عورتیں ہیں مسلمان ہونے والی تھرٹی تھری پرسنٹ مرد ہیں جو یہ نون مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا ہر سو میں سے سکسٹی سیون عورت مسلمان ہوتی ہے تھرٹی تھری مرد مسلمان ہوتا ہے کیونکہ وہ سکیورٹی فیل کرتے ہیں اور سب زیادہ ان کے لیے سکیورٹی یہ ہے کہ مسلمانوں کے مرد اپنی عورتوں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اور یہ پردے کی وجہ سے ہم سکیورٹی فیل کرتے ہیں آپ تو خیر پردے کے بانے میں پردے میں بھی کبھی بولوں گا کہ آپ تو عورتوں کے لیے پردے کا بانہ یہ کرونا نے حالی کر دیا ہے چپ کر کے جناب لاؤ جنہوں شرم آمدی سی نا پردہ کرنے تو چلو اونو جڑے کرنے تو شرم آ کے کر لے ٹھیک ہے کم از کم سواب ملے یا نہ ملے کم از کم حرام سے تو وہ بجے گی عورت ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطخرین بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور صاف سترے رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے تو اس آیت پر خیر ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے کہ صاف سترے رہنے والے اس کانٹیکسٹ میں احادیث بھی موجود ہیں کہ انصار مدینہ کے اندر ایک خوبی پائی جاتی تھی کہ وہ یعنی مٹی کے ساتھ ستنجا کرنے کے بعد پھر پانی سے بھی ستنجا کیا کرتے تھے تو اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ زیادہ پاکیزگی کا خیال رکھنے میں ایسے تو مٹی بھی پاک کر دیتی ہے لیکن اس چیز کو پسند کیا گیا کہ کوئی شخص مٹی استعمال کرنے کے بعد یا ٹیشو استعمال کرنے کے بعد پانی سے بھی تحارت حاصل کرے کیونکہ پانی سے تحارت پرفیکٹ حاصل ہوتی ہے ایز کمپیر ٹو مٹی کے اور باقی چیزوں کے اور اگر کوئی صرف پانی استعمال کرتا ہے تو اس کے لئے مٹی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے نہ ٹیشو استعمال کرنا ضروری ہے پانی خود بخود ساری صفائی کر دیتا ہے تو باقی انشاءاللہ تعالی آیات ہم اگلی طور پر ڈسکس کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق کتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبیل جزاکم اللہ و خیر